عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلاة و السلام و تحییت و لکرام الاشرق القلق سید المرسلین بالقاسم المصطفی محمد والی تیبین التاہرین و لحنت اللہ علیہ آزائیم اجمعین من یوم نحاز علاق یوم یوم الدین و بعد یوم الدین ام معباد و قد قال اللہ تعالیٰ و تبارکہ فی کتابح الحکین و واسطق صادقین و قولح الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین الرجال صدفو ما عادو اللہ علیہ فمنہ من قضا و نحفو ومنہ من ینتظر وما بدلو تبدیلا صلو اللہ علیہ وسلم شہید قاسمی اور شہید ابو المہدی کے علوہ درجات کے لیے اور ان کے مشن کی کامیابی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی دلو مرتبہ سورہ فاتحہ کی دلو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی دلو ان کی مرتبہ سورہ فاتحہ کی دلو ظالم و جابر ٹرام اس کا نظام اس کے چاہنے والے اس کی مدد کرنے والوں کی نشت و نابودی اور بربادی کے لیے بہوازِ پلند سلوات پر مکمہ مجھ سے بہتر تاثرات کا اظہار علماء اکرام نے کیا آپ نے سماعت فرمایا جو عظیم حادثہ آج ہوا ہے میں لفظ تشیع نہیں استعمال کروں گا نہ لفظ اسلام حقیقت میں عالمِ انسانیت کے لیے مظلوموں کے لیے مستضفین کے لیے ایک بہت ہی بڑا سانحہ آئی ہے میں کوئی جملے عرض کروں گا مرہوم کے حوالے سے جس آئیت کی میں نے تلاوت کی مجھ سے پہلے برادر عزیز نے اس آئیت کا ترجمہ اور اس کی تلاوت کی سعید الشہدہ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو مولای کائنات نے اس آئیت کی تلاوت فرمائی امام حسین علیہ السلام جب بھی کسی شہید کے سرہانے جاتے تھے زخمی کے سرہانے جاتے تھے کربلا میں تو اسی آئیت مجیدہ کی تلاوت فرماتے تھے من المؤمنین الرجالون کہ مؤمنین میں سے کچھ رجال ہیں رجال جمع ہے رجل واحد ہے یعنی مؤمنین میں سے کچھ رجال ہے کچھ مرد ہیں یعنی ایک نہیں ہیں بہوت ہیں ایک قاسمی نہیں ہیں جنہیں شہید کر کے ان کے مشن کو ختم کر دیا جائے یہ اللہ کا وعدہ من المؤمنین الرجالون قرآن زندہ آیت ہے زندہ کتاب ہے حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو شان نزول سے مختص نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آیت کسی قوم کے بارے میں نازل ہوئی وہ قوم مر گئی اور یہاں سمجھے کہ آیت بھی چلی گئی تو قرآن میں کچھ نہیں بچے گا قرآن ایک زندہ کتاب ہے قرآن کبھی شخص سے بحث نہیں کرتا ہمیشہ کردار سے بحث کرتا ہے شخصیت سے بحث کرتا ہے ہر زبانے میں ایسا من المؤمنین مؤمنین میں سے رجالون رجال ہیں رجال ہیں مرد ہیں کچھ لوگ کیسے مرد ہیں صدقو ما احد اللہ علیہ جو اہد انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا اپنے اللہ سے کیا تھا جو اہد انہوں نے اس اہد کو انہوں نے پورا کیا سچے تھے بالکل جو بھی وعدہ کیا تھا اپنے رب سے کہ تیری رحمے میں قربان ہوں گا اپنے جان نشابر کروں گا شہید کا مرتبہ کم نہیں ہے روایت میں آیا ہے جیسے ہی ایک قطرہ خون کا شہید کا زمین میں گرتا ہے پر وردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے ایک خون کا قطرہ گرتا ہے روایت میں آیا ہے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے آپ نے ایک نیکی کیا اسے بڑھ کر ایک نیکی ایک نیکی کیا اسے بڑھ کر ایک نیکی حتی یقتل یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے بھئی اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے لوگ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں موت کے تذکراتے شہادت کے ذکر سے بھئی مرنا تو ہے چاہے اسپطال میں انجیکشن لگوا کے ایڑ گیاں رگل رگل کے مرے یا میدان جہاد میں جامع شہادت لوش کر کے مرے اگر ہم یہ کہیں گے ہم بچ جائیں گے تو کتنا بچیں گے دو سال دس سال بیس سال دو سو سال تو نہیں بچ سکتے ہیں جو تو شہادت سے ڈرے اس کا مقصد اس کے پاس شعور نہیں ہے ڈنڈے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہر دمانے میں ایسا کہ مؤمنین میں کچھ رجال ہے جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے اپنے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا پورا کر دیا اور کچھ ایسے ہیں جب پورا کیا اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے چلے گئے کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں مگر انتظار کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے وعدے میں تبدیلی نہیں کی ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ ان کا حشرہ سا ہوا تو ہمارہ بھی ہو جائے گا چلو تھوڑی سی مسالحت کر لیں نہیں اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر قاسمی چل رہے تھے جس راستے پر ابو مہدی چل رہے تھے راستہ نہیں بدلا جائے گا دشمن ہی سمجھتا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک نہیں سکتے دیتے خوض خوف و حراس ہے اسرائیل میں بھی خوف و حراس ہے امریکہ میں بھی خوف و حراس ہے انشاءاللہ اس شہید کا خون اور رنگ لائے گا لائے گا انشاءاللہ ہم یہاں کے اوپر جمع ہوئے ہیں دیکھیں جذباتی تقریر کر دی جائے واہ واہ ہو جائے نعرے لگا دیے جائے اس کا بھی ایک فائدہ ہے لیکن حقیقت تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے اس بارے میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں یہاں وارہ منکی میں یہ پرگرام ہو رہا ہے اس کا اثر کیا ہوگا دنیا پر ہر آواز کا اثر ہوتا ہے اسے نہ سمجھے کہ اثر نہیں ہوگا سب سے پہلی بات حوضہ علمیہ غفرامات میں جلسہ ہوا تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی ہمیں کبھی بھی نتیجے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ریزلٹ کیا ہوگا نتیجہ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہمارے ہاتھ میں نتیجہ آزادی ہے ہمارے پاس مگر اختیار نہیں ہے ہم کسی کو ضلیل کرنے کی آزادی رکھتے ہیں مگر ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو ہم ضلیل کر دیں خدرت چاہیے گی تو زلیل ہو جائے گا نہیں چاہیے گی تو اسے عزت ملے گی تو نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نتیجہ پروردگار کے اختیار میں ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں اس جگہ ہماری ذمہ داری کیا ہے شرعی اخلاقی انسانی ذمہ داری کیا ہے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں کوئی کہے بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں بہت کمزور ہیں بہت ضعیف ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہی سب سے بڑا اشتبار وہ آقا جو میں نے وہاں پڑا یہاں بھی میں سنانا چاہتا ہوں شاید آپ نے کہی سنا ہوں بجالیس میں سنتے رہتے ہیں جہاں جنائے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی اور آگ روشن کی گئی ایک چڑیا درخت پر بیٹھی تھی وہ گئے اس نے اپنے منقال پانے لیا اور آگ پر ڈالنے لگی پروردگار کا حکم وہاں پرشتے پر جا کر اس سے پوچھو یہ کیا کر رہی ہے پرشتے نے پوچھا کیا کر رہی ہے کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ خلیل خدا کو جلانے کیلئے آگ روشن کی جا رہی ہے تو پرشتے نے کہا کیا تمہارے پانی چھلتنے سے آگ بجھ جائے گی کہا بجھے نہ بجھے مجھ کو اس سے مطلب نہیں ہے جتنا ہم مدد کر سکتے ہیں اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے ایک کترہ پانی ڈال سکتے ہیں ہم ایک کترہ پانی ڈالیں کچھ ہو یا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہمیں اپنے ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے جو اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی ارز کروں گا مگر اس سے پہلے کچھ حالات ان دونوں شہیدوں کے کسی نے مجھ سے کہا ہم لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کا کردار کیا ہے دیکھیں یہی تو ہماری لئے مشکل ہے کہ ہمیں جو کرنا چاہیے ہم وہ کر نہیں رہے جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں مشکل ہماری بلکہ سنگل اب آپ دیکھیں حدیث سے قصہ ایک کتاب چھپ گئی ہر گھر میں حدیث سے قصہ ہے سیوم کے سالے سواب میں حدیث سے قصہ آگئی حدیث سے قصہ کہ کوئی اہمیت کا منکر نہیں ہے مگر ہزاروں بر یہاں چلنا ہے وہی آ کر ایک شما جلا دے ہم نے نظر کی ہے کہ ہم شما جلا دیا شما اس نے بھی یہاں اوپر بل جلا راڈ جلا روشنی تو کیا ہوگا تھوڑا سا روشنی میں اضافہ ہو جائے گا کوئی اثر نہیں پڑے گا مگر یہی شما اگر اندھیرے میں کوئی جلا دے شما ایک ہوگی مگر اندھیرہ دور ہو جائے گا تو کچھ فیلڈ بلکل خالی میرے عزیزو شہید کے حالات چاہے وہ شہید قاسمی ہوں یا اس سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان کے حالات چھوٹے چھوٹے چار صفحے میں چھے صفحے میں آٹھ صفحے میں آپ چھپوائیے سالے سواب کے لئے بچوں کو پہنچیں گی معلومات جوانوں کو معلومات پہنچیں گی تاکہ اسی راستے پر چلیں جب پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آئیڈیل کیسے تھے تو ہم چلیں گے تو کیسے چلیں گے اس راستے پر ان لوگوں نے کتنا بڑا کارنا مانجا اس کے لئے کئی تقریروں کی ضرورت ہیں جنب قاسم سلمانی جو قرآن نے کہا من المومنین رجال من المومن مومنین میں سے تھے ایمان پکا ذرہ برابر بھی دیکھیں ڈرتا وہ ہے جو یا حق ہونے میں کہ میں حق پر ہوں اس میں شک کرے یا وہ ڈرے گا یا جو باطل پر ہے وہ ڈرے گا جو شک پر ہے وہ ڈرے گا یا جو باطل پر وہ ڈرے گا جسے یقین ہے کہ ہمیں حق کے اوپر ہیں وہ کبھی نہیں تیرے گا ہمیشہ یہ کہے گا کہ موت ہم پر آ پڑے یا میں موت پر آ پڑوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اسی میں سے تھے پورا یقین تھا انہیں اپنے ایمان پر یقین تھا اسلام پر اپنے اس نظام کے اوپر اس بلایت کا پورا یقین تھا اور پروردگار نے ان کی روپ ہے نا قرآن میں مومن کا روپ بہت ہوتا ہے عراق حالات کتنے خراب تھے دائشہ قبضہ ہو رہا تھا بڑی تیزی سے دائشہ قبضہ ہو رہا تھا یہ جو موتبرزر آئے ہیں انٹرنیشنل موتبرزر وہاں پر جو انٹرویوز آئے ہیں میں ایک انٹرویو کا خلاص صاحب کے سامنے ارز کر رہا ہوں الجزیرہ ہے العالم ہے یا اور جو عربی کے ہیں عربی میں ایک انٹرویو آیا تھا میں نے شاید اپنے لپٹاپ کو اس انٹرویو کو محفوظ کر رکھا اگر تلاش کرو شاید مجھے مل جائے کردوں کو ان کے علاقوے کو دائش نے گھیر لیا چاروں طرف سے کوئی ان کے مدد کرنے والا نہیں جو ان کا رئیس ہے اس کا انٹرویو جب اس نے ایران کی مائد کی تو اس نے پوچھا اب ایران کی مائد کیوں کرتے ہیں تب اس نے کہا میں اس وجہ سے ایران کی مائد کرتا ہوں چاروں طرف سے دائش نے گھیل لیا ان کے علاقے کو کہہ رہا میں نے امریکہ فون کیا میری مدد کرو وہاں جواب آیا کہ حالات بڑے خراب آئیں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے برطانیہ کے سفیر کو ان کو فون کیا وہاں سے جواب آیا کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے سوائے مرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا جو حال ایزیدیوں کا ہوا تھا جنہیں جاتا بعض لوگ ایزیدی کہتے ہیں اس قبیلے کا جو ہوا تھا کہ اس سے برا ہمارا حال دائش کرتے کیا کرے ہم نے تہران فون کیا ہم مشکل میں آپ ہمیں مدد کریں وہاں سے ہمیں جواب ملا کہ ہمارا نمائندہ تام یعنی ایسا نمائندہ جس کے پاس پورے اختیار ہیں وہ عراق میں ہے اس کا یہ فون نمبر ہے تم اس سے رابطہ کام کرو معلوم ہے وہ نمائندہ تام کون تھا وہ حاج خاصل تھے ان کا نمبر مجھے دیا گیا میں نے فون کیا بات ہو میں نے کہا یہ حالت ہے کہا تین چار دن تک روک سکتے ہو کہا نہیں روک سکتا ہوں کہا دو دن تک دائش کو روک سکتے ہو کہا ایک رات تک کہا ایک رات تک ہم دائش کو روک سکتے ہیں ہمیں اپنے راکھوں میں نہیں آنا ایک رات اس کے بعد نہیں کہا ٹھیک ہے تم ایک رات روکو صبح ہم آ رہے ہیں یہ صبح پہنچے خصوصی تیارے کے ذریعے سے چالیس سرباز کو لے کر زیادہ نہیں چالیس سرباز کو لے کر پہنچے نقشہ بدل گیا دائش کے پیر اکھڑ گئے بھاگے کچھ مارے گئے کچھ بھاگے کچھ گرفتار گئے جو ایک گرفتار ہوا تھا جب اس سے پوچھا گیا اس کا انٹرویل لیا گیا کہ تم نے چاروں طرف سے علاقے کو گھیر لیا یہ تمہیں شکست کیسے مل گئی کہ ہمیں شکست اس وجہ سے ملی کہ صبح صبح ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ جنرل قاسمی یہاں آ چکے ہیں بچ جیسے ہی ہم نے سنا کہ جنرل قاسمی یہاں آ چکے ہیں ہماری امت پست ہو گئی ہمارے انتشار پیدا ہو گئے ہم بھاگ گئے جس کے نام سے دشمن دہل رہا تھا آج اس کی آواز کو خاموش کیا گیا مگر یہ آواز خاموش نہیں ہو گئی جنرل ہم سے پہلے کہا مقرر انہیں کہ اگر جنرل قاسمی نہ ہوتے ان کا کردار نہ ہوتا تو ایک نہیں آج کئی جنت البقی ہمارے سامنے ہوتی کلومیٹروں کا نہیں میٹروں کا فاصلہ رہ گیا تھا روزہ ایزہ نبیہ کا اور دائش کا میٹروں کا فاصلہ رہ گیا تھا کربلا تک پہنچ گئے تھے نجف تک پہنچ گئے تھے کس نے دشمن کے بڑھتے گئے قدم کو روکا فتوہ آپ کو یاد ہے آیت اللہ وہ زماغہ اسستانی نے فتوہ دیا جہاد کا انتشار تھا موسل کے اوپر دائش کا قبضہ ہو چکا تھا عراقی فوج شکست مان چکی تھی اسلحات چھوڑ چھوڑ کی اپنے گھر جا رہی تھی یہ حالت ہو گئی تھی دائش کا اتنا روب و جلال تھا فوج میں انتشار پبلک میں انتشار آغا نے فتوہ دیا فتوے کو لابو کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے ہیں فتوہ دیا جنرل قاسمی آئے انہوں نے کسے آمادہ کیا کسے تیار کیا ایسی شخصیتوں کے جن میں ابو المہدی مہندسی بھی تھے جو آج ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کس طریقے سے انہوں نے نوجوانوں کو منظم کیا ٹریننگ دی اور منظم کر کے ٹریننگ دے کر ایک فوج بنائی جس کا نام حشد الشعبی رکھا عوامی فورس اور آج یہ اتنی قوی ہو گئی حشد الشعبی عراق میں کہ امریکہ بھی ڈر رہا ہے اسرائیل بھی ڈر رہا ہے اور سعودی عربیہ بھی ڈر رہا ہے جتنے بھی دشنان اسلام اور دشنان دین اور مذہب و ملت ہے سب ڈر رہے ہیں حشد الشعبی سے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو کتنا مضبوط کر دیں حضب اللہ مضبوط حشد الشعبی مضبوط یمن کے حسی مضبوط ان سب کو مضبوط کرنے والا ایک نظام ہے جسے نظام بلایت کہتے ہیں اب سمجھیں اگر کوئی اس نظام کے اوپر حملہ کرے تو ہم کس الفاظوں سے یاد کریں احمق کہیں بے اقوف کہیں غدار کہیں بکا ہوا کہیں کس الفاظ سے کہیں بھئی دو یہاں یا تو زلت کے ساتھ ہم رہیں یا سر اٹھا کر عزت کے ساتھ رہیں اگر ہمیں سر اٹھا کر عزت کے ساتھ رہنا ہے کربلا واقعین اگر ہم نے سمجھی ہے لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے کربلا کو ثواب اور رونے کے لیے لے رکھا ہے بس عیسالِ ثواب اور رونے کے لیے نہیں امام حسین نے کیا کہا تھا امام حسین نے فرمایا تھا کہ زلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے کربلائی عزت کے ساتھ موت کو گلے لگا سکتا ہے مگر زلت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا بیعت کے تقاضی تو کیے ہی جاتا ہے ہر دور میں کیا جاتا ہے انداز بدل جاتا ہے کبھی صاحب صاحب بیعت مانگی جاتی ہے کبھی قانون بنا کر بیعت لی جاتی ہے ہے تو ایک طرح کی بیعتی ہی مگر جو کربلا کے راستے پر چلا ہے جس کے دل میں حسینیت ہے جس طرح سے کل نہ حسینیوں نے بیعت کی نہ امام حسین نے ان کے ساتھیوں نے بیعت کی تھی آج کوئی حسینی بیعت نہیں کرے گا زلت نے عزت کے ساتھ کربلا ہمیں دو درس دیتی ہے دو درس ہمیں کربلا سے ملتے ہیں ایک عدل و انصاف کا درس خبردار کسی کو پر ظلم نہیں کرنا عدل و انصاف سے کام لینا دوسرا درس کربلا کا جرات ہے شجاعات ہے درنا نہیں ہمیشہ جرات سے کام لینا ہمیشہ شجاعات سے کام لینا اور ظالم ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے جتنا زیادہ ظالم ظلم کرے سمجھئے ہوتا نہیں زیادہ وہ بزدل ہے وہ ڈرا ہوا ہے تب ہی تو ظلم کر رہا ہے جو طاقت میں ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا کمزور ہمیشہ ظلم کرتا ہے اس ڈر کے ساتھ اس کے پاس طاقت آگئی تو کیا ہوگا لیکن یاد رکھو سب سے بڑی طاقت ہماری وہ ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا آج اتنا بڑا حادثہ ہوا دنیا میں ایک تحلقہ مچا ہوا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے ہو سکتا شروع ہو جائے تیسری ہو چوتھی ہو جنگ عظیم تو ہم بہت پہلے سے لڑ رہے ہیں ہمارے لئے کوئی جنگ تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی ہمیشہ سے قربانیاں ہم دے رہے ہیں جو قوم لاشے اٹھانے سے تھکتی نہیں ہے وہی قوم سر اٹھا کر جیتی ہیں واقعات اب ہماری کیا ذمہ دالی ہے اس کے اوپر میں آ رہا ہوں ہم کیا کریں سی ملجز کر لیں سی اتجاج کر لیں نہیں میرے عزیزوں جتنا ہمارے امکان میں ہے ہمیں وہ کرنا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ بہر مضمت تو ہو رہی ہے آج یہ حادثہ ہوا مولانا نے بڑی اچھی بات کہی تھی مہدی صاحب نے حوضے نے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کے شہادت ہوئی تھی تو اس وقت دشمن تانہ دے رہا تھا حضرت عباس کی شہادت پھر امام حسین کا ایک جملہ تھا بھئی عباس اب وہ آنکھیں جو تمہارے ڈر سے سوتی تھی جاگتی تھی وہ سوئیں گے ایک حیبت تھی ایک حیبت حضرت عباس کی تھی جناب جناب آرام سے سوتی تھی بیوی آرام سے سوتی تھی کیوں؟ کیونکہ عباس زندہ ہے اور یزیدیوں کی آنکھوں میں نینج نہیں ہوتی تھی حیبت سے ڈرتے تھے کیا عباس زندہ بھاقیات آت کے سنے ہوئے ہیں سپسالار نے فوجی کو بھیجا گن کیا ہو خیمیں کتنے ہیں فوجی واپس آ گیا سپسالار پوچھا کتنے خیمیں تھا نہیں بتا سکتا ہوں کتنے خیمیں کہ گننے کے لیے بھیجا تھا کہ کیسے گنوں جیسے ہی پہنچا دیکھا ایک شیر خیموں کے سامنے پہرہ دے رہا روب جلال کا یہ علم ہے کہ میری حمد نہیں پڑھی کہ میں خائموں کو دیکھ سکو اس کی شہادت کے بعد محمد حسین نے کیا کہا اعلان انکسرہ زہری ہو سکتا کوئی یہ سوچے کہ رہبر معظم نے بھی جنرل قاسمی کی شہادت کے بعد شاید یہ کہا کہ اعلان انکسرہ زہری اگر ان کے ذہن میں یہ بات آئے ہماری ذمہ داری ہے ہم ان تک اپنی آواز پہنچائیں یہ کہتے ہوئے پہنچائیں کہ ہم مرجع وقت اے ولی فقی کربلا میں عباس کے بعد کوئی عباس نہیں تھا اس حجازت مولا نے کہا اعلان انکسرہ زہری اس وقت جناب زینب نے مقصد عباس کے پرچم کو پلند کیا تھا اپنے خدموں کے ذریعے سے شجاعت حضرت عباس کو گھر گھر تک پہنچایا تھا جو رت حضرت عباس کو گھر گھر تک پہنچایا تھا لیکن آج ہزاروں ہاتھ ہیں اس مشن کو سمحلنے کے لیے آج کروڑوں ہاتھ ہیں اس مقصد کو جنرل قاسم سلمانی نے ہم تک پہنچایا ہے آج ہم اپنی تازیت اپنی تسلیت پہنچائیں مقام موضوع میں رہبری تک اور یہ کہیں آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جتنا ہم سے ممکن ہو سکے گا اپنے ہم خط بھیجیں آپ دفتر میں خط بھیجیں تسلیت کا خط بھیجیں تازیت کا خط تاکہ انہیں بھی تو پتا چلے کہ آج اگر ہمارا ایک جنرل مارا گیا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں اس کی صفیہ ذات بچھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ گرو نفسیاتی جنگ چھوڑی ہوئی ہے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ آج ہمارے ہمارے ملک میں یاد رکھیں میرے عزیزو شاید ہو سکتا ہے یہاں کی میڈیا بکی ہوئی میڈیا ہے یہاں سب کو پتا کہنے کی کوئی تو بات نہیں ہے ٹکڑے ٹکڑوں کے لئے اپنا ایمان ان لوگوں نے بیچ دیا ٹکڑوں کے لئے اپنا ایمان بیچا مجھے تو کربلا کی تاریخ یاد آتی ہے کچھ فوجی ایسے تھے جو کربلا میں شریک ہوئے تھے جانتے تو ان کو کتنا انام ملا تھا کتنا انام ملا تھا دس لاکھ ملا تھا نہیں کچھ فوجی ایسے تھے جنہیں کچھ کی لوگ گندم بطور اینام ملا تھا بس اور کتنا بڑا انہوں نے گناہ کر لیا کچھ ایسے بھی ہاں زمیر فروش ایمان فروش ہیں چند ٹکڑوں کے لئے اب تا ایمان بیچ رہے ہیں یہاں کی گودی میڈیا ہو سکتا انہیں ٹیروریسٹ کہے اس لفظ سے کہے یاد کرے ہو سکتا ہے امکان ہے اس کا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام تک سادی عوام تک بھولی عوام تک وہ عوام جو انہیرے میں ہے جس تک حقیقت نہیں پہنچی ہے اس تک ہم حقیقت پہنچائیں یہ کوئی ٹیروریسٹ نہیں مرا ہے وہ نہیں قتل کیا گیا ہے بلکہ یہ وہ شہید ہوا ہے جس نے مظلومیت کی مدد کے لئے اپنی جان کو قربان کیا ہے مستضافین عالم کے لئے وہ کمزور جو دبے ہوئے تھے کچلے ہوئے تھے یمن کے کمزور ہوں چاہے سیریا کے کمزور ہوں جو سمجھتے تھے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ سورماو دنیا سے گیا ہے جس نے ان لوگوں کے اندر روح ایمان روح مقاومت روح شجعہ نے پھوکی ہے جو مردہ ہو چکے تھے یہ وہ گیا ہے جس نے مردہ قوم کو زندہ کیا ہے کوئی ٹیروریسٹ نہیں ہے کوئی آتنگوادی نہیں گیا ہے وہ چاہتا کہیں آتنگوادی آتنگوادی ایک آتنگوادی کو حلا کر دیا آتنگوادی نہیں ہے اس نے دو مقصد کیا تھا آج ہو سکتا کوئی ہندو بھائی آپ سے پوچھے کوئی ٹیروریسٹ و آتنگوادی ہم ان سے کہیں گے بھائی آپ کے مقامات مقدسہ ہیں یا نہیں ہیں کاشی ہے یا اور بھی مندریں ہیں آپ جنہیں آپ محترم مانتے ہیں اگر ان مندروں کو کوئی گرانے کے لیے آئے ایک سورما پیدا ہو جائے جو آپ کی مندروں کی حفاظت کریں آپ اسے ٹیروریسٹ کہیں گے یا اپنا محسن کہیں گے ہو سکتا ہے ہم سے کہیں آپ سے کیا مطلب وہ ایران کا جرنل مارا گیا وہ ایران کا جرنل نہیں مارا گیا ہمارے دین اور ایمان کا جرنل تھا وہ ہمارے دین اور ایمان کا تھا وہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارے جتنے مقامات مقدسہ تھے چاہے وہ زینبیہ ہو چاہے وہ نجف ہو چاہے وہ کربلا ہو اس سب کا وجود وحیث ہی ہوتا جیسے کی جنت البقی کا دنیا پہنچا ہے ان کا ان کے کارنامے پہنچا ہیں ان کا اخلاق پہنچا ہیں انہوں نے کیا کیا دشمن دیکھئے کمال سے ہر انسان محبت کرتا ہے یاد رکھیں کمال سے ہر انسان محبت کرتا ہے ان کے جو کمالات تھے ان کے جو شجاعت تھی ان کی جو تدبیریں تھی وہ دنیا والوں تک پہنچائیں کس طریقے سے ایک چھوٹی سی قوم کو اتنا متحد کر دیا کہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹک کر لے رہے ہیں اور شکست نہیں کھا رہے ہیں شکست انشاءاللہ نہیں ہوگی فتح ہوگی انشاءاللہ لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے شہدہ کی زندگی نامہ ہے انہیں چھوٹو ہیں چار چار پانچ پانچ دس صفے کا شہید جنرل قاسمی ابو مہدی یا اس سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان کی وسیعتیں خاص کر شہید حجاجی کی وسیعت نامہ اسے گھر گھر تک پہنچائیں انہوں نے وسیعت کے اپنے کیا کہا وہ لبنان کا بچہ جو شہید ہوا ہے اس کی وسیعت کے یا اس کی ماں کی انٹرویو کو گھر والوں تک پہنچائیں سولہ سال کا کمسن بچہ جس کو دائش نے پکڑا تھا اور جانتے ہیں کیسے شہید کیا تھا زمین نے دفن کر دیا تھا اس کے بعد اس کا گلہ چھوڑی سے کٹا تھا سولہ سال کا بچہ مگر اس کی تصویر آئی ہے کٹے ہوئے گلے کی تصویر آئی سوشل میڈیا میرے پاس خود تھی وہ تصویر مگر چہرے کو پر یاد رکھیں میرے عزیزو کسی کو اگر کوئی قتل کرے بکرے کو بھی اگر قصائی زباہ کرنے کے لئے جاتا ہے تو اس کا بھی چہرہ بگڑ جاتا ہے کسی کو قتل کرنے کے لئے چاہے تو چہرہ بگڑا ہوا ملے گا خوف کا اثر ہوگا چہرے پر مگر وہ تصویر ایسی ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ قتل ہو رہا ہے نورانی چہرہ مسکر آ رہا ہے کہاں سے یہ مسکر آ ہٹائی اس کی ماں کا انٹرویو میڈیا میں اس کی ماں کا انٹرویو آئی اس کی ماں نے یہ کہا کس مردہ سو رہا تھا میرا بیٹا ایک مردہ چیخ مارا اٹھ بیٹا کہاں ماں میں نے خواب میں دیکھا بھائی نکھ میں نے سمجھا دیا پھر اس نے خواب دیکھا پھر چیخ مارک ہو گا تو میں نے کہا بیٹا کیا خواب دیکھا کہا ماں میں نے خواب میں دیکھا امام حسین آئے ہوئے کہا کیا کہہ رہا ہے کہا ماں حسین کہہ رہا ہے کہ جیسے ہمیں زبا کیا گیا تو میں بھی زبا کیا جائے گا لیں گھبرانا نہیں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ شہادت کا راستہ ہے میرے عزیزو یہ عظمت کا راستہ ہے یہ کرامت کا راستہ ہے آج کون دنیا سے گیا ہے کہا گیا زمانے کا مالکی اشتر ہم وہ جملہ نہیں کہیں گے اسلام کی کمہ ٹوٹ گئی کیونکہ ہمارے یہاں ایک نظام ہے ہمارا محافظ کون ہے ہمارا محافظ وہ ہے جو ہمارے لئے دعا کر رہا ہے جس کی دعا کی برکت سے ہمارا وجود قائم ہے دنیا ہمیں ختم نہیں کر سکتی ہاں تھوڑا بہت دخصان ہو سکتا اس سے پہلے بھی جب دوسری جنگ عظیم تھی تو بہت دنیا کے حالات خراب تھے ایران کو پر تباہی مچی ہوئی تھی ہر طرف سے حملے ہو رہا تھے دوسری جنگ عظیم دہو السلام میں محدث دہلوی نے اس خواب کو ذکر کیا ہے کہ ایک مولانا نے عمل کیا امام علیہ السلام سے ملنے کے لئے مکاشفہ ہوتا ہے عرض کرتے ہیں مولا یہ بتائیے کتنے آپ ظلم ہو رہا ہے مارے جا رہے ہیں یہ آپ کا ملک ہے آپ کے چینے والا کا ملک آپ مدد کیوں نہیں کرتے ہیں یہ ان کا استغاثہ تھا خواب بنو نے کیا دیکھا ایک دیوار ہے لمبی سے وہ گرنے لگتی ہے جیسے ہی گرنے لگتی غیب سے ایک ہاتھ آتا ہے اور دیوار کو سنبھال لیتا ہے دیوار پھر سیدھی ہو جاتی ہے کانوں میں آواز آتی ہے جھگ جائے گی مگر گرنے نہیں دوں گا گرنے نہیں دوں گا ہمارے عظمت کی دیوار کو سنبھالنے والا میرا آقا میرا مولا ہے مجھے نہیں پتا آج ہم اور آپ جب اتنے دکی ہیں تو زمانے کے امام پر کیا گزر رہے ہوگی جو شہدہ کے غم میں رو رہا ہو کربلا کے شہیدوں کے غم میں صبح شام آسو بہا رہا ہو آج اس شہید کی شہادت کے اوپر کیا قیفیت ہوگی مجھے نہیں پتا میرا زمانے کے امام کہاں ہے کیونکہ وہ گیا ہے جو محافظِ حرم تھا وہ گیا ہے جو محافظِ روزہِ زینبیہ تھا محافظِ کربلا ہونا جب تھا آج امام کے دل پر کیا گزر رہے گی لاشوں کے ٹکلے دیکھ کر کٹے ہوئے ہاتھ خود دیکھ کر شاید میرا تصور کہہ رہا ہے میں نے جب یہ کٹے ہوئے ہاتھ کی تصویر دیکھی تو مجھے ترائی کا کنارہ یاد آگیا تھا لاش کے ٹکلے دیکھیں کمر بن حاشم کا لاشا کتنا زخم سچ اللہ اکبر عظمتِ حضرتِ عباس شجعاتِ حضرتِ عباس سہری سے میں نے پڑھا کہ جب یزید لٹے ہوئے سامان کا معاینہ کر رہا تھا جو علم کے پاس گیا علم کو دیکھا تو حیرت سے بیٹھ گیا کوئی سپاہ سالہ اور کوئی جنرل کوئی سپاہی تھا اسے پوچھتا ہے بتاؤ یہ علم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا یہ علم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا کہہ حسین کے بھائی عباس کے ہاتھوں میں تھا کہہ علمدار بڑا شجاہ بڑا بہادر تھا کہہ آمیت کربلا میں نہیں تھے تو میں کیسے پتا چلا کہ علمدار بڑا شجاہ بہادر ہے کہہ دیکھو پورا علم تیروں سے چھلنی ہے ہر جگہ تمہیں تیر کے نشان ملیں گے مگر دستے کے اوپر ایک بھی تیر نہیں ہے جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے تیر چلتے رہے مگر علمدار نے علم نہیں چھوڑا کیسے علم چھوڑ دے اس علم کے اوپر تو سکینہ کی نظریں ہیں بی بیوں کی نظریں ہیں عجماللہ ہاں ازادار ہو مجھے نہیں پتا زمانہ کے امان کی کیا کہہ پرسا دیجئے زبا مولا آدھے گار شہید آپ کی راہ میں پربار ہو گیا مجھے نہیں پتا آج حسین کی دکھیاری ماں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی آتی ہے ملجو سبج جناب سعیدہ بی بی آج ایک فرزند آپ کا اور شہید ہوا پروردگار مسعب کے وقت دعا قبول ہوتی پروردگار ہمیں اتنی جرت دے اتنی شجاعت دے کہ ہم ظالم کا مقابلہ کر سکے زمانے کے یزید کے مقابلے میں آسکے پروردگار مظلومی کی مدد فرما آخری استغاثہ ہے وہ زمانے کے امام سے کیسے اپنے زمانے کے امام کو کالے زمانے کا امام یقیناً آج بہت سخت ضرورت استغاثہ کیجئے دعائیں پڑھئے گا خسران دعائی جوشن صغیر ضرور پڑھئے دست جمعی پڑھئے دشمن کی نشط و نابودی کے لیے دعا کیجئے دعائی جوشن صغیر امام زمانہ سے استغاثہ کیجئے میں حقیقت ہے میرے حزیدو برکل حقیقت ہے ان دعاوں میں بہت اثر ہے بے شکر مگر ایسی دعائیں یہ نہ سمجھئے کہ جنن خاسم ہی گیا بچے سمجھے کہ میرا باپ اس دنیا سے گیا جوان سمجھے کہ میرا بھائی اس دنیا سے گیا بزرگ یہ سمجھے کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے اس طرح سنکا آپ ہم منائیں جیسے اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے آپ ملجی سے کرتے ہیں گھر گھر میں ان کا ماتم ہو گھر گھر میں ان کی صفحے ازا بچے گھر گھر میں ان کی ملجی سے ہو اور دنیا والوں تک ان کا غم آپ پہنچائیں اور زمانے کے امام سے استغاثہ کریں فرزند زہرہ مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں شاید کربلا میں ہوں شاید نجف میں ہوں شاید بقی میں ہوں لیکن ہو سکتا ہے خاسم جنن القاسد شہید ابو مہدی محدث کے ٹکڑوں کے ساتھ آپ ہو مولا ہم بہت ہی گناہگار ہیں لیکن آپ کے چاہنے والے ہیں بہت ہی گناہگار ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں مولا مولا ہمیں اتنی دعا دیں کہ ہم اسی راہ کے اوپر چلیں جو راہ ان شہیدوں نے بنائی ہے ہمیں سجاعت عطا کریں ہمیں اظہار چھوٹت عطا کریں دعا کریں ان کی بیوی کا پیغام آیا ہے سوشل میڈیا اوپر فارسی میں انشاءاللہ علماء اسے ترجمہ کر کے آپ تک پہنچائیں گے گھر میں بچوں تک بچیوں تک بیٹیوں تک ان کے پیغام کو پہنچائیں جو آیا ہے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں یہ جملہ جو ابھی مجھے یاد آیا اپنے شورت مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ جی شہادت کے لیے تم جنگل جنگل ریگستان ریگستان بٹھائیتے تھے آخر میں وہ شہادت تمہیں مل گئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا ہر طرح سے بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ آپ بھی بدلہ لیں ظالم کو پر لانت بھیج کر بدلہ لیں اس کے لیے بدعا کر کے آپ انتقام لے بدلہ لیں اور تازیت اور تسلیت کے ذریعے بھی بدلہ لیں شاید ہو سکتا مجھے نہیں پتا میں کئی جگہ ملسطو میں پڑھ چکا ہوں مجھے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ذہن میں آیا وہ کس آخری بات پڑھ لوں کوئی پڑھنے کی ارادہ نہیں تھا میں نے ایک بزرگ آلم ایدین سے پڑھا سنا ہے کا استاد تھے بزرگ آلم ایدین جب کبھی تو ممبر پہ جاؤ کجھیں نہیں پتا پھنے ان سے سنا کوئی حدیث نہیں روایت نہیں بزرگ آلم ایدین سنا جب کبھی تو ممبر پہ جاؤ اگر بغیر ارادے کے بغیر پہلے جو پہلے تمہارا ارادہ نہیں ہے اچانک ممبر پر تمہیں امام زمانہ کا تذکرہ کرنا پڑھ رہا ہے تم امام زمانہ کے یاد کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ الہام ہو رہا ہے اشارہ ہے اما ایک شیر ہے ایک قصیدہ ہے ابن ارندس کا بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اللہ معمینی نے اس قصیدے کو الغدیر میں لکھا ہے اللہ معمینی نے اس قصیدے پورے قصیدے کو الغدیر میں لکھا مشہور اور یہ کہہ کہ اشتہہ رابعین الاسحاب ہمارے علمہ کے درمیان یہ مشہور ہے اس مرسیے اس قصیدے کو جہاں کہیں پڑھا جاتا وہاں امام زمانہ خود آتے ہیں یہ مشہور ہے ابو زہرہ کا بھی بہت مشہور آدم دین اور خطیب وہ کہتے ہیں ایک جن میں کربل آیا زہرت کے لیے تو دیکھا سہن میں پھٹپاہت کے پاس سلک کے کنارے ایک شاہ زمین پہ چادر بچھا ہے وہ کچھ کتابیں بیچ رہا ہے اس نے مجھے دیکھا پہچانتا تھا مجھے سلام کیا کہا آقا یہ کتاب ہے شاید آپ کے کام آ جائے میں نے کہا کیا ہے کہا وہ ارندس کا قصیدہ ہے مرسیہ وہ کہنا مجھے اس قصیدے کی تلاش تھی میں نے لے لیا قیمت ہو چھی اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ میں جاہل ہو پڑھ نہیں سکتا اسی حرم میں بیٹھ کر آپ مجھے پورا قصیدہ سنا دیں میں تیار ہو گیا حرم میں جگہ بیٹھ کر قصیدہ پڑھنے لگا جیسے قصیدہ پڑھنا شروع کیا ایک عرب آ گیا ایک نوجوان عرب آ گیا وہ بھی بیٹھ کر سننے لگا اس مسرے تک پہنچا آیوقتل الزمان حسین و بکربلا فکل عزم من اراملہی بحر حسین کربلا میں پیاسے زبا ہو رہے کیا حسین کربلا میں پیاسے زبا ہو گئے حالانکہ ان کی ہر انگلی میں ایک سمندر تھا جیسے ہی میں نے یہ مرسیہ پڑھا یہ شیر پڑھا اس جوان نے زنی کی طرف روح کیا چیخ مار کر رویا اور اس شیر کو دوارا پڑھا جب مرسیہ ختم ہوا تو جوان نظر نہیں آیا میں سمندیا زمانے کا امام ہو حاضر دارو شاید اس شیر کی برکت سے اس مرسیے کی برکت سے زمانے کا امام ہمارے پاس آیا ہو اے مولا ہم گناہگاروں کا پرزہ قبول کرے اے مولا کاش ہم میواہ ہوتے تو جہاں میں شہادت نوش پر باتے مولا غلاغام غلاموں کی تازیت قبول کرے سیاء الم اللذین ظلم و ایمن قلب انقلبون و انا للہ و انا الہ راجعون الہ بحق زہرہ و اپیہا و بالہ و پنیہا و سر مستعود فیہا پر و دگارہ ہماری زبادت قبول فرما دنیا میں جہاں کے اہلِ بیت کے چانے والے سب کی جانوال عزت و عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ان مجاہدین کی حفاظت فرما جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں پروردگار جنہ القاسمی اور مرہوم کہتے ہوئے بھی زبان لرز رہی ہے ابو مہدی پروردگار ان لوگوں نے جس مقصد کے لئے اپنی پربانی دی ہے اس مقصد کو کامیادی آتا فرما اور ظالموں کو نشت و نابوت فرما میرے اللہ جلد از جلد اس خون کا انتقام ان ظالموں سے لئے زور امام زور میں تاجید فرما ہمیں اتنی توفیق میں اپنے امام کو پچاند سکیں ان کی اطاعت کر سکیں ایک مردہ سورہ حمدتین مردہ سورہ تحوید دلاؤ فرما کر جرنل سلمان قاسمی ابو مہدی محندسی ان کے دلووے درجات کے لئے اور ان کے خون کے انتقام کے لئے رحم اللہ من قرح الفاتحہ